بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جشن باوقار ہے چھبیس جنوری ایک وجہ افتخار ہے چھبیس جنوری آئین ہند کا تھا اسی دن نفاظ اس دن کی یادگار ہے چھبیس جنوری میرے دوستوں آج چھبیس جنوری کی تاریخ ہمارے ملک ہندوستان کے لیے بہت ہی اہم تاریخ ہے کیونکہ اسی تاریخ کو 1950 یعنی 1950 میں آزادی کیے تقریباً دو سال گیارہ مہنے بعد ہمارے ملک کا آئین یعنی کانسٹیٹیوشن تیار ہوا اور عمل میں آیا اور ایک جمہوری ملک کا آغاز ہوا اسی لیے آج کے دن کو یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک دے کہا جاتا ہے تمام مذاہب کا احترام کیا جائے گا مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا ذات پات میں بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا ہر ہندوستانی شہری کو اس کا حق برابر ملے گا چاہے کالا ہو یا گورا شہری ہو یا دیہاتی اونچی ذات ہو یا نچلی ذات منس ہو یا ومنس ہندو ہو یا مسلمان سکھ ہو یا عیسائی مذہب کی آزادی خیال کی آزادی رائے کی آزادی مختلف زبانیں بولنے والوں کو اور مختلف مذہب کے ماننے والوں کو اپنی اپنی آزادی ہمیں اس ملک کے آئین نے یعنی دستور نے دی ہے جس کا جشنر ہم چھبیز جنوری کو مناتے ہیں ہمارے اسلاف ہمارے بڑوں نے ہمارے پرکوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا عوام نے بھی جد و جہد کی علماء نے بھی شہادتیں پیش کی ہیں تقریباً دو سو سال بعد ہمیں یہ آزادی ملی جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان قربانیوں کو ویسٹ ہونے نہ دیں نفرت بری ہے نہ پالو اسے نفرت بری ہے نہ پالو اسے دلوں میں خلش ہے نکالو اسے نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا یہ ہم سب کا وطن ہے سنبھالو اسے بلکہ ہماری کنٹری میں ہر طرح کی رشوت خوری دھوکے بازی جھوٹ اور فریب مذہبی نفرت ٹیرریزم اور بھی جتنی برائیاں اس ملک میں ہیں سب کو ختم کرنے کا ہمیں آج احد کرنا ہے وعدہ کرنا ہے اور قومی ہمدردی اور بھائی چارے کے ساتھ رہ کر ایک دوسرے سے مل کر اس ملک کو ہر طرح کی ترقی میں اونچائی پر لے جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی میں پیار میں بھائی چارے میں خوب ترقی عطا فرمائے آمین آپ بھی کمنٹ میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیں کرنے ہمارے پر ملکو ہمارے پر ملکو پر ملکو کے ساتھ بھی ہمارے پر ملکو